کہ اگر ایزے پاکستانی میں آپ سے پوچھا جائے ایزے پاکستانی کہ مجھے یہ بتائیں کہ مذہب پہلے آپ کے لیے یا پھر آپ کے لیے پاکستان پہلے ہے کیا جواب دیں گے مذہب مذہب پہلے ہے اس کی کوئی ایک ریزن بتائیں مذہب مسلمان ہے الحمدللہ مسلمان ہے اس لیے ہمارے لیے مذہب پہلے ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے اب یہ بتائیں کہ ہمارا ملک کس بنیاد پر بنا ہے اسلامی ریاست کے لیے اسلامی ریاستی یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسلام کے مطابق ہو رہا ہے ہمیں سزائیں اسلام کے مطابق ملتی ہیں اگر بات کیا جائے بینکنگ سسٹم کو وہ اسلام میں جائز ہے وہ تو نجائز ہے اگر سود کی بات کریں وہ بھی نہیں اسلام میں تو پھر ہمارا جو نظام ہے پورے پاکستان کو وہ اسلام کے مطابق چل رہا ہے نہیں نہیں چل رہا تو پھر یہ کیا بات ہوئی ایک طرف ہم کہتے ہیں ہم مذہب پہلے ہے آمدی اگر مذہب پہلے ہیں تو بھئی سارا کچھ مذہب کے مطابق کم gens بس انسان کچھ ایسے ہیں جو مذہب پہ مطابق نہیں چلتے ہیں باقی سارے ایسے ب Mandy کو ھی باتیں کچھ ت��ی بٹیں کھسی بھی آئیج مذہب پاکستان کو اکیسان کو باتیں کیں معنیوں اور مدرس سے ک Working کروگا تھا اعرد میں برخواستanu Здесь اکم وکمبران ہکم بھی نہیں ہیں مجھر غیر کوئی باتات سا رہا پھڑا دیں میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں میں تو عوام میں ایسے آجاتا ہوں میں تو صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں اگر قائد عظم کے لئے آپ کو کوئی حکمران نظر آتا تو وہ مجھے بتائیں کوئی ایسا تھا اسلام کے کوئی ایسا تھا جو اسلام کے تو میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ ایک سائٹ پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام سب سے پہلے اسلام سب سے پہلے ہے لیکن جب اپنے نظام کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں اسلام نظر نہیں آتا بے شاک ایسے ہی ہے اس کی کیا وجہ ہے اور اسے کیسے اس کی وجہ بوک ہے جو حکمران پیسہ کھا گئے ہیں ہمارے حکمران ہیں وہ مسلمان نہیں مسلمان ہیں انہیں اسلام سے پیار نہیں اگر آپ ایسے ہی نا کافی عرصہ پیچھے چلے جائیں جو بھی ڈراما بھی چل رہا ہے ارطرال غازی اور اس کورل اسمان والا تو ان میں بھی کچھ ایسے مسلمان تھے نا ان میں بھی کچھ ایسے مسلمان تھے جو یعنی کہ ان سے اتفاق نہیں کرتے تھے کہلاتے وہ مسلمان ہی تھے لیکن وہ دوسروں کی طرف پیروی کرتے تھے یعنی کہ سب سے مہین باز یہ ہے کہ اگر اسلام کے ٹاپک پر ہم چلیں اگر اسلامی رسول ہم چلیں تمہارے ملک ہیں جو نظام ہیں وہی درم برم ہو جائے گا اسلام کے مطابق جلیں گے وہ ایسے کہ اپنا جو قانون لے لیں آپ آپ کا جو قانون ہے جیسا کہ قانون کہ چوری کرنے والا کا ہاتھ کار دیا جائے اسلام میں ایسے آنکھ کے بدلے آنکھ ہے جان کے بدلے جان ہے لیکن ایسے نہیں ہے اگر کوئی زنا کرے گا یا کسی کے ساتھ لڑکی کے ساتھ زیادتی کرے گا اسے کوڑے مارے جائے گا لیکن ایسا نہیں ہو رہا آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ اگر اسلام کے مطابق چلیں گے تو درم برم ہو جائے گا اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی تو یہی وجہ ہے اگر آپ چوری کرتے ہیں میں آپ کا ہاتھ کار دیتا ہوں آپ کو تو سزا مل گئی ہے لیکن گورنمنٹ مجھے سزا دے گی اس کی کیوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر ایسے اس کا ملہب ہم کنفیوز ہیں اگر آپ پڑے لکھیں اس بات کو سمجھیں میری اس بات کو کہ ہم کنفیوز ہیں کہتے ہم کچھ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم اسلام سے بہت پیار ہے کرتے ہم کچھ ہیں تو اسی چکر میں نہ ہم ادھر کے رہے نہ ہم ادھر کے رہے دیکھیں نا سب سے پہلے یہ ہے کہ گستاخی رسول جو ہے وہ یعنی کہ ان کو جو ویسے بھی نا قتل کر دینا چاہیے انڈیا میں جو ہوا بھی کسی لڑکی نے جو کہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان میں گستاخی کی تھی آپ نے پاکستان میں دیکھ لیا یہ کسی نے کوئی قدم نہیں اٹھایا انڈیا کے مسلمان دیکھیں انڈیا کے مسلمانوں نے جتنا اٹھایا کسی نے بھی نہیں اٹھایا اور پھر بھی ہم کہتے ہیں انڈیا کے مسلمان بڑے چونس ہیں ان پر ظلم کیا جا رہا ہے اگر مسلمان دیکھ رہے ہیں تو انڈیا میں دیکھیں جہاں پر ان کی اس بھی محفوظ نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنے قدے پر پکے ہیں پھر بھی وہ اپنے قدے پر پکے ہیں کشمیر دیکھ لیں آپ وہاں پر کسی لوگ کی کہنا کسی بندے کی کوئی عزت محفوظ ہے نہیں ہے آپ کو یہ کون بتاتا ہے یار نا جرنال نالج ہے یار فیس بک پہ تو اگر آپ میڈیا کی بات کریں سوشل میڈیا کی بات کریں وہ تو پھر ہمارے ملک کے بارے میں بڑا کچھ آتا ہے تو پھر ہم اس کو بھی مان یار اپنے ملک کے بارے میں ہوتا تو آتا ہے ایسے تو نہیں ہیں اگر آپ غلط نہیں ہے تو آپ کے بارے میں کوئی غلط کیسے کہے گا اگر آپ غلط نہیں ہیں تو میں آپ کو کیوں غلط کہوں گا لاث میں میں آپ سے لاس میں یہی پوچھوں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ جو سیچوئیشن بان چکی ہے جو ایک محول بان چکے ہے جو ہم لوگ کرز کی دلدل میں فاس چکے ہیں اور دوسرے بہت سے مسائل ہیں اس ٹائم اگر ہم اسلامی نظام لائیں تو کیا ہم ان پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں آن جی بلکل کیوں نہیں نکل سکتے ہیں انشاءاللہ شکریہ جزاکاللہ آپ کا نام محمد ندیم کیا کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں زبردست میرا آج کا جو ٹاپک ہے جس پہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ سے میں پوچھوں کہ آپ کے لئے تو آپ کیا جواب دیں گے پہلے مذہب ہے اسلام جو ہے اسلام سب سے پہلے اسلام ہے اس کے بعد باقی ملک جو بھی باد میں ہے تو ہمارا ملک کس بنیاد پر بنا تھا مذہب کی بنیاد پر بنا تھا اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے اسی کی بنیاد پر بنا ہے مذہب کی بنیاد پر بنا تھا دو قومی نظریہ بھی یہی تھا کہ ہم جن سے علیہ دا ہونا چاہتے ہیں اور مسلمان اپنی در مرضی سے مذہب جو اسلام ہے اس کو فالو کر سکے تو اب آپ یہ بتائیں مذہب کی نام پر ہم نے ملک تو بنا لیا کیا یہاں پر آپ نے امانداری سے جواب دینا ہے کہ یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے جو نظام چل رہا ہے وہ مذہب کے مطابق چل رہا ہے نہیں مذہب کے مطابق نہیں چل رہا تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مذہب ہمارے لئے مذہب آگے ہیں آج بہت اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے جو بھی نمائندے چنتے ہیں وہ اسلام کے مطابق ہوں گے تو فائدہ دیں گے اگر اسلام کے ہٹکے جلتے ہیں جتنی بھی پارٹی کھڑی ہیں اپنی اپنی بات کرتے ہیں مذہب کی بات جو اسلام کی بات ہیں کوئی کوئی کرتا ہے اگر یہ سب ایک ایک ایزنڈے پر آجائے ہیں تو یہ ملک اسی طرح بہترین چلے گا جیسے جس بنیاد پر بنے ہیں تو مجھے یہ بتائیں 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے آجتا کوئی ایسا نمائندہ پاکستان میں آیا ہے جس نے مذہب کے مطابق پاکستان کو چلایا ہو جس کو چلانا چاہتے ہیں وہ چلا نہیں سکتے ہیں آپ کے خیال میں کوئی ایک آپ بتا دیں کوئی ایک وزیراعظم کوئی صدر یا کوئی آپ کے یار وہ بندہ تھا وہ اسلام کے مطابق چلا رہا تھا پہلے تو بتا نہیں سنایا بڑھوں سے سنایا جنرل آیوب تھا وہ اس نے کام کیا تھا اس کے بعد کوئی بھی ہے اس نے اپنی پارٹی کو بنانے کے لئے کیا ابھی جو ہمارے ملک میں جو نظام جا رہا ہے وہ یہودی نظام جا رہا ہے اسلامی نظام ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مذہب پاکستانیوں کے لئے سب سے پہلے مذہب نظام سارا ہم یہودیوں کا بقول آپ کے یہودیوں کا نظام چلا رہے ہیں اور جب بعد آتی ہم کہتے ہیں اسلام سب سے پہلے یہ منافقت نہیں ہے کہ کرتے کچھ ہیں دکھاتے کچھ ہیں بولتے کچھ ہیں اور ہمارا پریکٹیکل ہی کچھ اور ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں اس پر عمل کریں اس کے ہٹ سے کوئی بھی جماعت ہے چاہے میں ہوں کسی جماعت سے تلق میرا ہو لیکن جب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں وہی کامیاب ہے اگر اس کو ہم سامنے کریں گے تو ہمارا ملک انشاءاللہ دوبارہ اسی جس بنیاد پر بنایا اسی بنیاد پر انشاءاللہ مضبوط ہو جائے گا چلے یہ آپ کی رائے تھی اسلام علیکم آپ کا نام محمد محسین کیا کرتے ہیں میں ڈرائیونگ کرتا ہوں مجھے یہ بتائیں ایزے پاکستانی آپ ایک پاکستانی ہیں تو پاکستانی کے طور پر اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے لئے پاکستان پہلے ہے یا مذہب پہلے ہے تو کیا جواب دیں مذہب پہلے ہے پاکستان نہیں پہلے تو مذہب پہلے ہے کیوں مذہب پہلے ہے کوئی ایک لاجک مذہب اس لئے پہلے ہے کہ جب پاکستان بنا تھا اس سے پہلے اسلامی نام رکھا گیا تھا اسلامی سے مقصر یعنی کہ اسلام کے نام پہ جی اسلام کے نام پہ بنا تھا تو ہمارا مذہب اسلام ہے تو پاکستان باد میں اس کا نام رکھا گیا تھا پہلے مذہب تھا یعنی آپ کے نزدیک لاجکی ہے کہ پہلے اسلام تھا پاکستان باد میں بنا اس لئے ہمارے لئے اسلام پہلے ہے ٹھیک ہے آپ یہ بتائیں ہمارا جو پاکستان ہے وہ ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے لئے مذہب پہلے ہے اور یہاں پر اسلامی نفاظ ہونا چاہیے قوانین کا تو ہمارا یہ ملک اسلام کے مطابق چل رہا ہے اسلام کے قوانین کے مطابق بلکل نہیں چل رہا پھر ہم کیسے کہے مطلب عوام کہتی ہے کہ اسلامی ہونا چاہیے تو چل اسلام کے مطابق حکمرانوں کو چاہیے نا وہ کہتے ہیں حکمران آپ لاتے ہیں ہم لوگ لاتے ہیں یہ تو آپ کی بات رائٹ ہے لیکن ہم تو یہ سوچ کے لاتے ہیں نا کہ جو بھی آئے گا اچھا ہوگا لیکن وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ یہ جیسے جدید دور چل رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہاں پر اسلامی نفاظ آجے اسلامی قوانین آجے پاکستان میں تو ملک تیزی سے ترقی کرے گا بالکل کرے گا اگر اسلامی نفاظ یہ قانون اسلامی قانون ہو جائے نا اسلام کے طور پر یہ سب نظام چلائیں تو پھر ملک ترقی کرے گا تیزی سے زبردست آپ میں سے کوئی کچھ بولنا چاہے گا آپ بھائی جن پڑے لیکھے لگ رہے ہیں بولیں گے کچھ آپ بولیں گے سر چا بولنا بتائیں آپ سے یہی میرے آج کا سوال یہ ہے کہ آپ پاکستانی ہیں پاکستانی اللہ کیوں نہیں ہے مسلمان ہیں یہ بتائیں آپ کے لئے پاکستان پہلے ہے یا مذہب پہلے پاکستان میں یہ ہے تو مذہب بھی دونوں چیزوں نہیں چاہیے پہلے اگر ایک بات مذہب جو ہے وہ نہیں بھولنا چاہیے انسان کو مذہب تو بلکل نہیں بھولنا چاہیے سب کوئی بھول جاتا ہے لیکن اگر پاکستان نیشن کی بات کی جائیں نیشن میں تو بہت ہی مسلم بھی آ جاتے ہیں غیر مسلم ہندو بھی ایتر رہتے ہیں عیسائی بھی رہتے ہیں ان کا اپنا فیل ہے مارا مسلمانوں کا اپنا طریقہ ہونا چاہیے اپنا طریقہ ہونا چاہیے یہ پاکستان بنا بھی اسلام کے نام پہ تھا اسی طرح ہی ہے کیا یہ اسلام کے مطابق چل رہا ہے چل تو نہیں رہا لیکن یہ ان کو چلانا چاہیے انکل جی کیا بات ہوئی مجھے تھوڑا سمجھائیں دیکھنے والے کو سمجھائیں ابھی میں جس سے بھی پوچھوں گا یا پوچھ رہا ہوں سارے کہہ رہے ہیں مذہب پہلے مذہب پہلے لیکن ملک ہمارا مذہب کے مطابق ہم چلانی رہے ہیں یہ ہماری حکمران ٹھیک ہو جائے نا سب ہے حکمران ہم لوگ ہیں ہم میں سے جاتے میری بات سن لیں آپ کی اتنی ایج نہیں ہے جتنے ہمارا تجربہ ہے ٹھیک ہے ان لوگوں کو پہلے سمجھائیں حکمران کو کسی کے ساتھ جاتی نہ کریں نہ کسی کے ساتھ بتمیزی کریں اپنے حکمران کی طریقہ چلائیں جو مزور عزیٰ کو مارک کے لاتے اس کا چولا کیسے جلتا ہے ان کو پتا ہے ہمارا اسلام آپ کو سہلری ملتی ہے کتنی ملتی ہے مجھے اچھی ملتی ہے تقریباً پھر بھی مجھے اچھی سہلری ملتیilah چلیں مجھے دیڑھلاک ملتی ہے دیڑھلاکہ میں آپ کیا کرتے ہیں آپ میری طرف آگے مجھے یہ بتائیں پہلے آپ نے حکمران کو ٹھیک کریں بگا هنا به اے حکمران ٹھیک ہوں گے سب ٹھیک ہو جائے گے ہمارا ملک اسلام کے مطابق نہیں چال رہا مذہب کے مطابق مجھے بتائیں پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی پہلے مذہب مذہب جب چال لی نہیں رہا پھر بچے میں مذہب کو آپ کو بتاتا ہوں پہلے حکمران کو ٹھیک کرنا حکمران آپ لاتے ہیں نا میں کیوں سے لگ جوں ہم لوگ ان کو کرتے ہیں مرتے ہیں نا آپ بتا دیں آپ بتا دیں آپ بتا دیں کون سا حکمران لانا چاہیے آپ کی مرضی اچھے تھے ان کو دنوں پہلی مار دیا لوگوں نے اس کو کوئی نام بھی بتا دیں ایوب تھا یا یہ تھا بٹو تھا وہ اچھے تھے وہ اسلام کے مطابق سب کر رہے تھے ٹھیک ہے ان کو مار دیا ان لوگوں نے انہوں پر مگئی تھی کہاں بے مگئی تھی میں اسلام کی بات مذہب کی بات کر رہا ہوں اسلام کی میرے پہلے بات دو نا اسلام بھی چھیک ہے آپ کی بات اسلام پہلے ہونا چاہیے لیکن یہ پیسے والے سب خراب کر رہے ہیں پیسے والے سب ٹھیک ہے خراب کر رہے ہیں یہ ان کے پاس پیسہ آتا ہے کہاں سے پینٹی شلٹے لے کے بہن لیتے ہیں کہاں سے اتھری بڑی گاڑی آتے ہیں ان کے پاس بتاؤ یہ بات تو سوچنے میں آجاتی ہیں یہ بہی مہن نہیں کرتے کہ احمان داری کرتے ہیں آپ بھرکر ہیں آپ یہاں پہ روڈ پہ کھڑے ہیں آپ کو پانی پوچھ رہے کو پچھ پوچھ رہا کھانا پوچھ رہا پوچھ رہا آپ سے کوئی کون پوچھ رہا بتائیں مجھے چلے وہ تو کسی کی مرضی ہے وہ کھانا پوچھے نہ پوچھے چلے اچھا لگا آپ سے بات گار سلام علیکم مالکم سلام جی آپ کا نام بشارت کیا کرتے ہیں میں کمپیوٹر جواب کمپیوٹر کی جواب کرتے ہیں میرا آج کا ٹاپک جس میں میں ویڈیو ریکارٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسے پاکستانی آپ کے لئے پاکستان پہلے ہے یا مذہب پہلے ہے پہلے مذہب ہے جی پہلے مذہب ہے اور ہر پاکستانی کے لئے پہلے مذہب ہے جی ٹھیک ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا جو ملک پاکستان ہے یہ مذہب کی بنیاد پر تو بنا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہمارا نعرہ تھا دوکھوں میر lugar تھا وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا اور یہی بنا تھا کہ ہم یہاں پر مسلمان علیدہ رہیں گے ازادی سے رہیں گے اور اسلام کی پریکٹیس کریں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اسلام کے مطابق چل رہے ہیں ہمارا ملک اسلام کے مطابق چل رہا ہے بالکل ہمارا ملک اسلام کے مطابق چل رہا ہے ہمارا ملک اسلام کے مطابق چل رہا ہے تو اسلام میں جو سودھ لینا حرام ہے غلط ہے تو وہ ہم لیتے ہیں ہر سال لیتے ہیں اور اس کے بغیر ہمارا ملک نہیں چلتا جو ہم آئی ایم ایف سے کرز لیتے ہیں وہ تو ملک کو چلانے کے لیے کچھ نہ تو کچھ کہانا پڑے گا ملک کو چلانے کے لیے وہی بات ہے نا ملک کو چلانے کے لیے ہم اسلام کو بھول جاتے ہیں نہیں اسلام پہلے ہے نا آپ یہ بتائیں ہمارا ملک اسلام کے مطابق چال رہا ہے تو کیسے چال رہا ہے کون سی چیزیں ہماری جو اگر قانون کی بات کی جائے کہ وہ اسلام کے مطابق ہے قانون تو اسلام کے مطابق ہے جو ہمیں سزائے ملتی ہیں اگر کوئی چوری کرتا ہے اگر کوئی زنا کرتا ہے اگر کوئی کیا نام لیتے ہیں کوئی بھی مریخ کوئی بھی جرم کرتا ہے اس کو جو صدا ہیں مذہب کی کرتے ہیں لیکن دیکھا جائے تو ہمارا جو قانون ہے یا جو نظام ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں چلتے ہوں محمد حنیف کیا کرتے آپ جمیدارہ آپ کیا کرتے ہیں میں موٹ سے مکینک ہوں مکینک آپ اچھا میں اگر آپ سے پوچھوں ایزے پاکستان نہیں آپ پہلے پاکستان کو پریورٹی دیں گے یا پھر آپ مذہب کو پریورٹی دیں گے سارا مذہب کو پریورٹی دیں گے اس کی کیا مذہب آپ سمجھتے ہیں ہمارا ملک جو پاکستان ہے اس میں نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں کہ کلمے کے نام پر بنا تھا اسلام کے مذہب کے نام پر بنا تھا لیکن آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ ہم مذہب کو پریورٹی دیں گے مذہب کو پہلے رکھتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ یہ پاکستان میں سارا کچھ ہو رہا ہے وہ اسلام کے قوانین کے مطابق ہو رہا ہے نہیں سارا جو بھی اسلام کے کیا قوانین کے مطابق ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مذہب کو پہلے رکھیں مذہب کو پہلے رکھیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں بہت اپر ٹھیک ہے ایک طرف ہم کہتے ہیں مذہب کو پہلے رکھیں کہ دوسری سائٹ پہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی اسلام کے مطابق نہیں ہو رہا یہاں بھی کوئی چیز بھی نہیں اسلام کے مطابق ہو گئے اگر اسلام کے مطابق چلنا چاہیے تو اسلام کو پہلے آگے رکھنا چاہیے آپ کے انکل جی کچھ ہی سوالے سے کہنا چاہیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے ملک چلانے کے لیے مذہب کو پہلے رکھنا چاہیے یا پھر جو ایک جمہوری نظام ہے یا جو بھی نظام چل رہے ہیں ملک کو پہلے ترجیح دینی چاہیے یا مذہب کو مذہب کو مذہب کو تو ہمارا ملک جو ان سے ہے وہ مذہب کے نام پہ بنا تھا کیا یہاں پر سب کچھ مذہب کے مطابق ہو رہا ہے غلط ہو رہا نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا تو پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذہب کو اس کا ملکہ ہم نے مذہب کو آگے نہیں رکھا مذہب تو لے آجے اپنا لوکہ کا مطاعت دینے لوکہ سے غلام نے کرجے لینے لوکوں ہم لوگوں کے غلام ہیں لوگوں کے غلام ہیں کرزہ اور سود یہ سود تو جو ان سے وہ اسلام میں حرام ہیں تو ہم سود کیوں لیتے ہیں پھر بڑے لوگ کھا جاندے ہیں چھوٹے ہیں ٹیک سلا دیں دیں جاندے ہیں